بسم اللہ الرحمن الرحیم شارٹ ایڈز کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی وائس جو ہے وہ آڈیو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی ٹیکس ٹو سپیچ بنا سکتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے کہوں گا جو لوگ نئے آئے ہیں اس پلیٹ فارم کی اوپر زی ٹیکنکل کے اوپر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو سے بغبریں چلتے ہیں اپنی مطلوبہ ویب سائٹ کے طرف جہاں سے جا کے ہم نے کہ کرنا ہے ٹیکس ٹو سپیچ کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پہلے ہی جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن کر کے رکھی ہے اگر ہم یہاں پہ پر پرائسنگ کے بات کریں تو میرے سامنے کچھ ان کے پیکجز شو ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں تین پیکجز ہیں فری ہے ایجنسی اور لرنر ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ فری والا پیکج ہے زاری سے بات ہے کہ ہم ان کو کسی قسم کی پیمنٹ دینے والے نہیں ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ دوسرا پیکجز یہاں پہ آڈت ہے لرنر کا چونکہ اب یہ منتلی وائز ہے یہ والا جو ہے وہ ون ٹائم فری آف کاسٹ ہے یہاں پہ جو تیسرا پیکجز ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ون ٹائم ان کو دینے ہیں یو ایس ڈی کتنے وہ بائی سو یو ایس ڈی دینے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون ٹائم ہماری پیمنٹ ہوگی اور ہمیں لائف ٹائم کے لیے اس کی ایکسیس مل جائے گی یہاں پہ منتلی بیسز پہ ہمیں تین ڈالر پی کرنا پڑیں گے اور یہ والا جو ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے اب وہاں پہ ون ٹائم ہے یعنی زیرو ڈالر اب ہم کیا کریں گے ہم یہ والا جو ہے وہ پیکجز کریں گے لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ ہمیں پروائیڈ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہے آپ خوبی دیکھ سکتے ہیں مجھے یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں اگر میں یہ چیزیں علاق لگ سے ڈیفائن کروں تو یہاں پہ ویڈیو لینٹی بن جائے گی اور میں آپ لوگ کا جو ہے وہ قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا اب یہاں پہ تھوڑا آخر نیچے آئے دیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے مزید جو ہیں وہ پیکجز ہو ہو جائیں گے تین پیکجز جو آگے ہمارے سامنے وہ ٹاپ والے اب اس کے بعد پروفیشنل ہے سٹینڈرڈ ہے اور بیسک آزاری سے بات ہے کہ ہم نے فری والا یوز کرنا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھا ہے میں نیچے نہیں لے گیا اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں کچھ چیزیں میں ہوم پیج کے اوپر چلا جاتا ہوں ہوم پیج کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں یہ والی کچھ چیزیں یعنی وہ کنٹینٹ جہاں پہ ہم اس والے کنٹینٹ کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ٹیکسٹ سے سپیج میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یوٹیوب نیریشن ہے مارکنگ کنٹینٹ ہے مارکنگ کنٹینٹ وہ لوگ بہت خوبی جانتے ہوں گے جو کہ فائیور یا اپوور کے اوپر شارٹ ایرز کا کام کر رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ کا کر سکتے ہیں کینوے کو یوز کر کے وہاں سے وڈیو کریئیٹ کر سکتے ہیں شارٹ اور یہاں سے کیا کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کو اڈیو کے اندر کنورٹ کر کے دونوں کو مرج کر کے ایک پرفیشنل شارٹ ایڈ کی وڈیو کریئیٹ کر کے فائیور یا اپوور کے اوپر سیل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹوریل کنٹینٹ اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹوٹوریل بنانا ہے وہاں پہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوگی اور یہ ہنڈر پرسنٹ شورلی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہوگا یہ نہیں ہے کافی ساری وڈیوز میں نے یوٹیوب کو اوپر دیکھی ہیں کہ آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا آپ کی وڈیو مونٹائز نہیں ہوگی ہنڈر پرسنٹ گرنٹڈ ہے اور میں یہ ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہوگا اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پوڈکاسٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آڈیو بکس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں نیوز نیریشن کے لیے بھی use کر سکتے ہیں پریزنٹیشن بنانی ہو تو اس کے لیے بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ ایزا بزنس ہے کسٹمر کیر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاس جو ہے وہ use کر سکتے ہیں آپ ان کا کسی قسم کوئی بھی سٹینڈرڈ پرفیشنل بیسک پلان لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سائن اپ کر لیتے ہیں جس وقت ہم اس کو سائن اپ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ zero اس کی جو price ہے zero والے plan کے اندر وہ ہمیں کیا پروائیڈ کر رہے ہیں وہ one thousand جو ہیں وہ کریکٹر ہمیں پروائیڈ کریں گے میں کیا کرتا ہوں اس کو سائن اپ کر لیتا ہوں سائن اپ کر کے ہم اس کو اپنے dashboard میں لے داتے ہیں جیسے ہی میں نے پہلے جیسے اکاؤنٹ create کر کے رکھا ہے تاکہ time نہ waste ہو تو یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے کتنے کریکٹر سے ہمیں مل چکے ہیں یہاں پہ one thousand اچھا اب یہاں پہ بات آتی ہے نیچے اگر تھوڑا سا میں اس کو move کروں down کروں scroll کروں تو یہاں پہ میرے سامنے language آ رہی ہیں یہاں پہ بے شمار language جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہاں پہ اردو بھی ہے ایٹی سی اردو انگلیش پنجابی پشتو جو بھی ہوں گی وہ سائی اسی کے اندر ہوں گی اب ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے definitely ہم انگلیش ہی چوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایزا ڈیمو کے طور پہ یہاں پہ انگلیش جو ہے وہ چوز کر لیتا ہوں اور میں انگلیش ہی چوز کروں گا ایزا یوکے وہ وہاں پہ میں نے اس کو try کیا ہے بالکل professional طریقے سے جو ہے وہ ہمارے کام آ سکتی ہے اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ بہت بھی جانتے ہوں گے اس کو use کس طرح سے کرنا ہے اگر نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں standard کا مطلب ہے as it یعنی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضول جو voice ہوگی وہ آئے گی اور AI کا مطلب ہے artificial intelligence یعنی جو کہ ہمیں ربوٹ یا سسٹم ہمیں provide کرے گا اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں کہ کرتا ہوں یہاں پہ میں لے آتا ہوں جی اپنے مطلوبہ text کو میں نے یہاں پہ text copy کیا اور یہاں پہ میں نے کیا کیا paste کر دیا اب بات آتی ہے کہ یہاں پہ text خالی simple ہم نے copy paste نہیں کرنا اس کو اپنے according الفاظ کے ذریعے جو ہے اپنے یعنی اپنے الفاظ میں بیان بھی کرنا ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں جہاں ہم رکتے ہیں جہاں ہم سانس لیتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم نے کچھ time کے لیے وقفہ لینا ہوتا ہے تزاری سفاز ہے کہ ہمارا sentence بھی ویسا ہی ہونا چاہیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ جہاں جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے جہاں جہاں ہم بات کرنے کے دوران رک جائیں گے وہاں ہم نے کومہ لگا دینا ہے جہاں ہم نے سانس لینی ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے وہاں ہم فل سٹوپ جو ہے وہ لگا دیں گے تو آپ اس طرح سے اب اپنا ایک پیرا گراف جو ہے یہاں پہ کوپی پیسٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ اگر میں سٹینڈرڈ کے اوپر ہی کلک کرتا ہوں میں نیچے لے جاتا ہوں سمپل ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سمپل ابھی میں نے کیا کیا ہے فیمیل کی وائس سلیکٹ کی ہوئی ہے اور یہاں بھی میں نے سٹینڈرڈ کیا ہے اب میں دکھاتا ہوں کہ اے آئی میں اور سٹینڈرڈ میں فرق کیا ہوتا ہے سٹینڈرڈ جو ہوگا یہ ہمارا ایک پروفیشنل ہے یعنی جو ہمیں انہوں نے بیلنس دیا ہے ہم اس کو جوز کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ہمارا فری والا ہے میں یہاں پہ نیچے لے جاتا ہوں اور یہاں میں کیا کرتا ہوں پریویو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ بلکل فضول سے لگ رہی ہے اور کلیرلی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ آرٹیفیشل ہم نے بنائی ہوئی ہے آرٹیفیشل سے مراد یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کمپیوٹرائز ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کمپیوٹرائز نہیں بنانا ہم نے نیچرل وائس میں لے کے آنا ہے تو ہم کیا کریں گے سنپل اے آئی کی اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اپنی مطلوبہ جو ہے وہ وائس وہ چوز کر سکتے ہیں اب ہم چک کرتے ہیں کہ اس میں کتنا ڈیفرین حالانکہ پہلے بھی یہ ہی تھا پہلے سٹینڈر تھا اب اے آئی ہے اب چک کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کس طرح کی وائس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں مقای تالے کسٹہ قرص concludes Amci proszę ăm might ڈ tournaments dans ڈ guilty ڈ ڈ ایسا کہ آپ لوگ نے دیکھا دونوں میں کتنا ڈیفرینٹ ہے یعنی یہ والی بلکل بددی سی حواظ لگ رہی ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ لگ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹرائیز وائس ہے اور یہ ہنڈر پرسانٹ آپ لوگ کی وڈیوز کو مونٹائز کر سکتی ہے آپ کی کلائنٹس کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیس طرح سے کرنا ہے ہم نے اس کو لے کے کہاں سے جانا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ کا جو بیسکلی آپشن ہے جو پیڈ بھی ہے میں یہاں پر اگر دکھاؤں میں یہاں پر ایس ایس ایم ایل کی اگر اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد سیمپل میں اس کی اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ آٹومیٹکلی ہماری آڈیو میں کنورٹ کر دے گا یعنی جو فائل ہوگی وہ ہمارے سامنے آڈیو کی بنا کے دے دے گا لیکن یہاں پر چونکہ ہم کیا کر رہے ہیں بلکل فری آف کاسٹ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہوگا یہ تھا جی ہم نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹو سپیچ کنورٹ کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس والے ٹیکسٹ کو آڈیو میں کس طرح سے کنورٹ کر کے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے سیمپل آپ لوگ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میں اس کو سکرین کو میریمائز کے لیتا ہوں اب یہاں پہ دوسرا سٹپ شروع ہو جاتا ہے اٹوازٹی کے نام سے آپ لوگ کو ایک سورٹ فیر مل جائے گا گوگل پہ جا کے سرچ کریں بلکل فری آف کاس سورٹ فیر ہے اپن سورٹ فیر ہے آپ لوگ کو مل جائے گا کسی کسیم کی کوئی چیز پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے جو وائس وہاں ہمارا سسٹم سنے گا وہی وائس کیا ہوگی کہ یہاں پہ آٹومیٹکلی ریکارڈ ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو کرنا کیا ہوگا سمپل آڈیو یہاں پہ جو سپیکر ہوں گے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد سونڈ پہ چلے جانا ہے سونڈ پہ جانے کے بعد اگر یہ والے سٹپ آپ نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سسٹم کی وائس جو ہوگی اٹوازٹی کیا کرے گا وہ ریکارڈ نہیں کرے گا اس کے بعد سمپل ریکارڈنگ میں آ جانا ہے ریکارڈنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سٹیڈیو مکس کا آپشن جو ہوگا وہ ہیڈن ہوگا آپ کیا کریں گے یہاں پہ آکے رائٹ کلک کر کے یہاں پہ شوڈ ڈیسیبرڈ ڈیوائسز اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سمپل آپ لوگوں کو کرنا ہوگا سمپل اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جس وقت اوکے کے اوپر کلک کریں گے پروگرام کو کلوز کر کے آپ نے ایک بار پھر کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ پھر سے اوپن کر لینا ہے تاکہ سٹیڈیو والی جو ڈیوائس ہم نے ابھی انیبل کی ہے وہ یہاں پہ اس سوٹ فیر میں شوڈ ہے یہاں پہ اوپن ہونے کے بعد سمپل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ایم ایم ای کو ہی سلیکٹ رہنے دینا ہے اس کے بعد جو مائک ہوگا یہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے سٹیڈیو مکس یہاں پہ شو ہو جائے گا آپ نے اس والے کو اوکے کر لینا ہے اس والے کو اوکے کرنے کے بعد سمپل آپ لوگ کیا کرنا ہوگا اپنے مطلوبہ وہی ویب سائٹ ٹیکس ٹو سپیچ والی اوپن کر لینی ہے یہاں پہ جانے کے بعد اس کو پریویو کی اوپر لگانا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ریکارڈنگ پہ لگا دینا ہے میں ریکارڈنگ پہ لگانے کے بعد خموش ہو جاؤں گا تاکہ ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے میں یہاں پہ ریکارڈنگ لگانے کے بعد اس والے کو پلے کر دیتا ہوں بات کرنے کے بعد ہماری وائس جو ہے یہاں پہ دیکھیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑا پیچھے آ جائیں گے یہ جو بلینک ایریا جو ہے یہ والی خالی وائس جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ ہو چکی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے اس کو پکڑوں گا اور ڈلیٹ کا بٹن پریس کر دوں گا یہ ریموو ہو جائے گی اس کے بعد سمپل آپ لوگ کے کیا کرنا ہے فائل میں جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کریں ایکسپورٹ ایس ایم پی تھری کر لیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اب کیا ہے کہ ڈیسکٹاپ پہ چلے جائیں ڈیسکٹاپ کے اوپر اپنی مطلوبہ فائل کا نام دیں میں یہاں پہ فائل کا نام دیتا ہوں ڈیمو کے نام سے اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو ڈیسکٹاپ پہ سیو کر لیتے ہیں میں سیو کی اوپر کلک کرتا ہوں اور اوکے کی اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں سیو اور اوکی کے اوپر کلک کروں گا اگر یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی فائل کے اوپر میری چھوٹی فائل تھی اس لیے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی پراغرس بار نہیں چلی اگر آپ لوگوں کی فائل بڑھی ہوگی تو یہاں پہ بہت زیادہ لینٹی جو ہے وہ ڈیڑھ منٹ دو منٹ بھی لگ سکتے ہیں میں اس کو منیمائز کرتا ہوں اب ہم سن کے دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ ہم نے جو ریکارڈنگ جو ہے وہ کی ہے وہ صحیح بھی ہوئی ہے یہاں بھی ہمارا سامنے آگیا ہے جی ڈیمو میں کہ کرتا ہوں اس کو پلے کر کے چیک کر لیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے ہے ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہے تو آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی یوٹیوب کے لیے آپ اپنے کسی کلائنٹ کے لیے آپ شورٹ ویڈیوز کے لیے فائیور یا اپ فرق کے لیے اس ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں ٹیکس ٹو سپیچ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بے تہاشا لینگویج آپ لوگوں کو مل جائیں گی بے تہاشا جو ہیں یہاں پہ وائسز مل جائیں گی میل فی میل یا کیڈ کی آپ ان کو جوز کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں اپنے مطلوبہ ریکارڈنگز جو ہیں آئیکان کو کلک کر لی رہے گا تاکہ آنے والی ہر نئے وڈیو سے بخبر رہیں مجھے دی رہے اجازت اللہ حافظ